ایک بالٹی آ جاں پانی آئے گا آئے گا آپ وضو پر وضو کر کے بولائیے پانی آئے گا آپ چلے جائیں گے پانی لگ رہا آنے والا ہے پانی کیا تو نہیں ہے تو موں کھل کے بولیے دو اینڈ آئے آپ چلے جائیں گے پانی نہیں آئے گا ڈریس چینج کر کے جائیے نہا کر کے جائیے توپی بدل بدل کے جائیے ٹھیک ہے وضو پر وضو کر کے جائیے پانی آ جا ایک سیکنڈ کے لیے آ جا واپس کر دوں گا آئے گا ارے آپ تو آپ میں بھی جاؤں گا جنازہ اٹھ جائے گا پانی پھر مولانا صاحب چلے جائے نا وہ اتنا سمجھئے کہ وہ سننے ہی کو تیار نہیں آنا تو بہت دور کی بات اور لوگ ہم کو کہیں گے لو اس کو اٹھا کے لے کے کانچی چلو کیا پاگل ہو گیا پانی کو بلا رہا بلانے والے کو لوگ پاگل کہیں گے اور پانی آئے گا نہیں آپ بلائے چاہ ہم بلائے امیر بلائے چاہے غریب بلائے حافظ صاحب بلائے چاہے کافظ صاحب بلائے لیکن اسی ہندوستان میں سرزمین اجمیر میں جب خاجہ خاجگا سلطان الہند اتائے رسول سرکار خاجہ غریب نواز علی رحمت و ریدوان کا فرستادہ انہ ساگر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تجھے غریب نواز نے بولایا ہے تو ایک قطرہ نہیں ایک بالٹی نہیں پورے انہ ساگر کا ایک قطرہ غریب نواز پہ آ جاتا ہے قدم غریب نواز میں آ جاتا ہے اب پوچھئے اس پانی سے یہ معاملہ کیا ہے ہم بلائے تو نہ آئے یہ بلائے تو نہ آئے پورے خاندان کے ساتھ بلائے تو نہ آئے لیکن یہاں معاملہ کیا ہے تو پانی کا ایک قطرہ کہے گا ارے تجھے معلوم نہیں ہے یہاں آنے کا کمال یہ ہے کہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دیں تو پتھر بھی پیگھل جاتا ہے حضرات اب اور آگے بڑھیں تاکہ آپ کو ایک دلیل اور مل جائے اور یہ شیر اور مضبوط ہو جائے آپ لوگ مرغہ تو کھاتے ہی ہوں گے چکن چکن وہ بھی ڈبلی کے وہ فارم بلا آج تک اس مرغہ کے بارے میں پتا نہ چلا کہ مرغہ کون ہے مرغی کون آج تک اچھا اس کا کلر بھی نہیں بدلا سب لگے وائٹ خاندان سے پیدا ہو رہا ہے آج تک کوئی کلر نہیں اچھا جوان ہو ایک کلو کا ہو دو کلو کا ہو اب پھر بھی دیکھئے گا لنگڑاتا رہے گا آج تک پتا نہ چلا اس کی وائف کون ہے برابر مرغہ برابر مرغی برابر اور اسی کو دیہات میں دیکھئے سمجھ ما جائے گا مرغہ جو ہوگا بھولتا رہے گا سر پہ مور رہے گا اس کی وائف جو پتنی رہتی ہے اتنا بڑا مور سر پہ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی سمجھ ما جاتی ہے یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شور ہے یہ مرغی ہے یہ مرغہ ہے یہاں ڈبلی کےٹ فارم بلا مرغہ آج تک پتا نہ چلا سن کون ہے دوٹر کون ہے چچا کون ہے چچی کون ہے مرغہ کون ہے مرغی کون لیکن ہم لوگ کہتے ہیں چلی مرغی کو لائیے یا مرغہ کو لائیے زبا کیجئے اور زبا کرنے کے بعد پکائیے پکانے کے بعد چکن چیلی ہو یا بھونا ہو یا جو پکانا ہو پکائیے اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھئے کھانے کا مسئلہ معلوم ہے نہ گوشت کا گوشت کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت صرف ہم کھائیں گے ہڈی ہم نہیں کھا سکتے ہڈی ہماری غزہ نہیں ہے ایک ہم لوگ ہیں ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں نلہ جلدی لاؤ نلہ اب کچھ لوگ تو دانت کی فکر نہیں کرتے توڑنے پہ آتے ہیں تو آنکھ بند کر کے بالکل لگاتے ہیں پورا زور جبکہ مسئلہ ہے گوشت ہم کھائیں گے ہڈی ہم نہیں کھائیں گے ہڈی کو توڑنا منا ہے لوگ تو ہڈی کو سرما بنا دیتے ہیں ہڈی کیا کریں گے ہڈی پھیک دیجئے اللہ کی قدرت سے پھر اس میں تازگی پیدا ہوگی اور وہ ہڈی جنات کی غزہ ہو جاتی ہے گوشت ہماری غزہ ہے انسان شریف گوشت کھائے گا تو حضرات مرغہ لے آئے پکا لیجئے گوشت کھا لیجئے ہڈیوں کو جمع کیجئے اس کے بعد کہ یہ مرغہ زندہ ہودا ہوگا ہوگا آپ سر پھوڑ کے رہ جائیں گے مرغہ زندہ نہیں ہوگا پیروں کے پیر میروں کے میر روشن زمیر قطب ربانی شیخ لاسانی غوث سندانی شہباز لا مکانی سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مرغہ کھا بھی لیتے ہیں ہڈیوں کو جمع فرماتے ہیں جب حکم دیتے ہیں تو مرغہ بولتا ہوا زندہ ہو جاتا ہے اب پھر سوال پیدا ہوگا ہم بولائیں تو نہ زندہ ہوا وہ بولا رہے ہیں تو آواز کے ساتھ زندہ ہو گیا آخر وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ مرضی مولا میں انسان جو ڈھل جاتا ہے وہ نظر کر دیں تو پتھر بھی پگھل جاتا ہے حضرات مرضی مولا میں حضرات مرضی مولا میں ڈھالنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے انہ کو فنا کرنا پڑتا ہے جو دل چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اب وہ آدمی اتنا بے خوف ہو جاتا ہے جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے وہ اتنا بڑا متقی ہوتا ہے پرہزگار ہوتا ہے تقوہ شعار ہوتا ہے اتنا پاورفل ہوتا ہے الحمدللہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کھڑا ان کو حکم دے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے اگر وہ نزد ڈال دے تو اگر نزد ڈال دے تو اڑتی ہوئی چڑیا زمین پہ خاک بن کے آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کمال عطا فرماتا ہے پھر ان کی نماز سبحان اللہ ان کا قیام سبحان اللہ ان کی زندگی سبحان اللہ آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اگر گھٹنا کے نیچے اگر ایک کنکر آ جائے تو کمیٹی والے یاد آتے ہیں معزن پہ نظر جاتی ہے لیکن ایک مرتبہ غوثِ آزم سرکار نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے ایک ساپ آیا اور ساپ حالتِ نماز میں پیراہن کے اندر چلا جاتا ہے آپ کو خبر ہے کہ ساپ آ گیا ہے اللہ اللہ اگر آج ساپ کا ایک بچہ یہاں پہ آ جائے ہم لوگ کی حالت خراب ہوگی اگر گہمن ساپ آ جائے تو کتنی کرسیاں اوپر ہوں گی اللہ لوگ نیچے ہوں گے آپ ہی نہیں یہاں بھی وہی حشر ہوگا لیکن غوثِ پاک سرکار ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ساپ اندر گیا کمر تک پہنچ گیا قیام ہو رہا ہے سینہ تک پہنچ گیا قیام ہو رہا ہے گردن تک پہنچ گیا قیام میں لگے ہوئے ہیں سامنے آ گیا نماز میں کوئی فرق نہیں جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھ رہے ہیں نماز مکمل ہو گئی لوگوں نے پوچھا سرکار غوثِ پاک نے فرمایا اے لوگوں تم لوگوں نے دیکھا کہا حضور دیکھا حالت تو حملوں کی خراب تھی لیکن آپ کے اوپر کوئی اثر نہ تھا ارشاد فرماتے ہیں تم پہچانتے ہو وہ کون تھا کہا حضور دیکھا تو صاف تھا فرماتے ہیں نہیں وہ جنات میں سے تھا وہ جنات میں سے تھا حلیہ بدل کے آیا تھا مجھے آزمانے آیا تھا مجھے دیکھنے آیا تھا لیکن جب میری استقامت کو دیکھ لیا وہ چلا گیا اور یہی کہنے لگا جب بغداد کے پیر کا یہ عالم ہے تو خیبر کے فاتح علی کا عالم کیا ہو رضور سے بلو بھائی سبحان اللہ اچھا آپ لوگ کو محنت پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں خود نعرہ لگاؤں گا میں خود سبحان اللہ کہوں گا سواب میں خود لوں گا نہیں نہیں آپ لوگ آرام فرمائے بہت نیکیاں جمع ہو گئی ہیں لگ بھگ سات آٹھ بیس کنٹل نیکیاں آپ کے پاس ہیں اب لگے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بلکل آرام فرمائے ٹھیک ہے اب کوئی آپ لوگ کو ٹینشن نہیں ہے مرنے کے بعد آپ اپنا سمجھئے گا جلسہ بھی سمجھ مائے گا اور یہ دعوت بھی سمجھ مائے گی میں خود کام کروں گا مجھے خود ہی نام ملے گا میں خود اپنے نعرہ بھی لگا لوں گا سبحان اللہ بھی کہہ دوں گا اس کے بعد حشر میں جب ملاقات ہوگی تو پوچھوں گا ہور یو وہیں پوچھوں گا اب کیسا لگ رہا ہے وہاں سبحان اللہ کہنے میں بہت مہگا پڑھ رہا تھا نا بہر صورت اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات حضرت مولا علی حضرت جلسے کا نام بڑا پیارا ان لوگوں نے رکھا ہے فیضان پنجتن پنجتن ہے کون پنجتن ہے کون یا اللہ جن لوگوں نے تیرا نام زور سے لیا ہے سبحان اللہ زور سے کہا ہے سبوں کو فپڑا کی بیماری سے بچا کینسر کی بیماری سے بچا کس کے لئے دعا ہو رہی ہے سمجھ مائے گیا نا جو لوگ سبحان اللہ زور سے بولے تھے پہلے ایک مرتبہ اور دیکھ لیتنے تاکہ سب دعا میں شامل ہو جائیں محبت سے یا رسول اللہ سبحان اللہ یا اللہ جن لوگوں نے زور سے سبحان اللہ کہا اس کو ایڈز کی بیماری سے بچا نہیں بچنا ہے تو آمین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں یا اللہ کیڈنی کی بیماری سے بچا دماغ کی بیماری سے بچا اتڑی کی بیماری سے بچا ایٹیک سے بچا دل کی بیماری سے بچا اور یا اللہ یہ ساری بیماریاں پی ایم کو دے دے ارے آمین بولو نا بھائے کہ آپ لوگ کچھ کر پائیے گا یہ تو کر سکتے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں یا اللہ اس کی دونے کڈنی خراب ہو جائے یا اللہ ٹکلا کے پھپڑا کے اندر کینسر ہو آمین بولو نا بھائے یا اللہ اس کے جگر کے اندر کینسر ہو اتنا ڈینجر کینسر ہو کہ اس کو کچھ نظر نہ آئے اور وہ اسی میں علاج کراتے رہ جائے اور ہم لوگ جیسے پہلے تھے ویسے مسکراتے رہ جائے بس آپ لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہارسی کا مسئلہ ہے آندولن احتجاج ہے یہ تو کرنا ہی ہے نہیں سمجھے اس کے علاوہ ہم لوگ کر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے سب کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تب بھی خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ارے قرآن خود کہتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوو خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو ہاں اگر بدعملی کا نتیجہ یا امید شاہ ہے یا مودی ہے تو اپنے اعمال کو صدھار لو مسجدوں کو سجدوں سے سجا دو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو نبی کا وسیلہ لے کے رب کی بارگاہ میں کہو اے میرے معبود کبھی قوم کو تُو نے فیرون کے نجاب فیرون سے نجاب دیا ہے کبھی قارون کو ٹھکانے لگایا کبھی چنگیز خان کو ٹھکانے لگایا کبھی ہٹلر کو لگایا ہے تو بڑے بڑے ظالم کو تُو نے کفر کردار تک پہنچایا ہے اے مولا تیری رحمت کو جوشا جائے ان ظالموں کو بھی کفر کردار تک پہنچا دے تاکہ خاجہ کا مل کل بھی بے مثال تھا آج بھی بے مثال ہے ہمیشہ بے مثال ہے لیکن ہم لوگ ایک بات اور میں آپ لوگ کو کہہ دے رہا ہوں کہ حبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوائی فائری نہیں کر رہا ہوں جی ہاں حلچر بھائی نے کہا ڈکومنٹس اوکے رکھیے وہ تو رہنا ہی ہے کیا سمجھے جس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو گورمنٹ کے پاس تو ہے سب اس کے پاس ہے جی لیکن جب چور ہی حاکم ہو جائے ایک سے ایک نقص نکالے گا یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو ڈھیکان نہیں وغیرہ وغیرہ وہ نکالے گا لیکن دوستو آپ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی مومینوں کو عزت دینے والا ہے وہ ضرور دے گا میں تو آپ کو کیا بتاؤں یہ بدعامالی کا نتیجہ ہے لیکن میں آپ سے ارض یہ کرنا چاہیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو رتبہ دیا ہے آپ کو جو مقام دیا ہے آپ کی جو شان ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ سوچتے ہوں گے پی ایم ہم سے اچھا ہے آپ سوچتے ہوں گے گرہ منتری ہم سے اچھا ہے اس پوشٹ پہ ہے آپ کو تمعلوم نہیں ہے آپ کی شان کیا ہے آپ کا رتبہ کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کی ریفت کیا ہے اللہ کی قسم آپ کے پاؤں میں لگے ہوئے ذرے کے برابر بھی یہ پی ایم وغیرہ نہیں ہے وجہ یہ ہے اس کے پاس عہدہ ہے اقتدار ہے دولت ہے لیکن ہم غریبوں کے پاس ارے سی ایم کی کرسی نہ ہو پی ایم کی کرسی نہ ہو دولت نہ ہو لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے نبی کی محبت ہے قرآن کی دولت ہے ایمان کی دولت ہے یاد رکھیے گا فیران ہو قارون ہو شداد ہو وہ جہنم میں جائے گا اب کوئی عدنہ قریب نبی کا غلام ہوگا وہ جنت کا حقدار ہو جائے زندہ بات حضرات میں تو کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں دماغ میں تو سب کے بات رہتی ہے میں سوچتا رہتا ہوں یا اللہ یہ تو مرے گا بہت بھیانک موت مرے گا بہت بھیانک مرے گا لے لیکن جب اللہ کی مرضی اس کا لکھا ہوگا اسی وقت وہ مرے گا سمجھے کہ کیسے مرے گا وہ مرے جا اس کو مرنا مانے مر جائے گا تب اس کا حال دیکھئے مرے گا جلے گا مرے گا آپ لوگ ایسا کیجئے جاڑا ہے تو کیا ہوا ایک انگلی کو ایک انگلی کو تیس سیکنڈ اونلی تھرٹی سیکنڈ انگلی کے ورڈس آ جاتے ہیں سمجھ میں نہیں کہ آتا ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے انگلی سے میرا جو ہے گہرا تعلق نہیں ہے تو ہلکا پھلکا جو ہے اس سے میری ملاقات ہے اس لئے ورڈس آ جاتے ہیں اب بالکل انگوٹا چھاپ نہیں ہوں لیکن انگلیش میں تقریر نہیں کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ انگلیش اچھی زبان نہیں ہے باپ کو بھی یوں بیٹا کو بھی یوں کوئی تمیز ہی نہیں ہے بڑے چھوٹے کی ایسی زبان ہے نہیں سمجھے اور اردو کا تو کوئی جواب نہیں باپ کو آپ بیٹا کو تم چھوٹے بڑے میں فرق ہے ٹھیک ہے اور انگلیش تو جو پاتا وہ سب بول لیتا ہے لیوڑالاللہ صاحب اردو بولنے کے لیے حوصلہ چاہیے چیگر چاہیے ایجوکیشن چاہیے آداب آداب سے اس کو کبھی ملاقات ہی نہیں ہے توجہ کے ساتھ سن لیجے مرہ جلا تیس سیکنڈ اگر آپ نے انگلیو کو آگ میں رکھ لیا تو میں جانوں ایک منٹ رکھ لے کوئی نہیں رکھ سکتا اس کی تقدیر مرے گا بالکل کی راشن تیل سے نہیں پیٹرول سے ٹیزل سے گھی سے ڈالڈا سے لکڑی سے لکڑا سے مرے گا ہاں اوہ اب کرنٹ سے نہیں شاٹ لگا کر کے اس میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے نا کتنا ڈینجر ہوتا ہوگا نا کتنا ہی بھی ہوتا ہوگا اچھا یہ لوگ سوچتا ہے نا کہ ہم مر گئے جل گئے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اصل میں یہ اندہ ہے سممم بکمون عمیون فہم لا یاقلون فہم لا یسمعون فہم لا یوبسرون اندہ بہرہ لنگڑا لولہ سب جانتا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ حساس نہیں ہوگا میدانِ بدر میں جب تین سو تیرہ مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا جب کفار کی شکست ہو گئی تو سرکان نے فرمایا جتنے کافر مرے ہیں اسی جنگ میں جو ہے بوجیل مارا گیا تھا سن لیجئے بہت بڑا ہیٹلر تھا مر گیا سرکان نے فرمایا تمام لاشوں کو لا کے اس کوئے میں ڈال دو ایک کوئا تھا خراب کوئا تھا سرکان نے فرمایا ڈال دو سب کے لاش کو اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد سرکار آئے کونہ کے موڑھے پہ اور آ کر کے کہتے ہیں سب لاش اسی میں کافر کی اور اس سے سرکار مخاطب ہوتے ہیں اے بوجیل میں نے تم کو سمجھایا تم نے مانا نہیں میں نے تم کو کتنا بتایا کیا حق ہے کیا باطل ہے تم میری بات نہیں سمجھے اب تم کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کاش کہ میری بات مان لی ہوتے سرکار اس طرح اسے بات کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو اس سے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے زندوں سے بات کی جاتی ہے حضور آپ تو اس سے ایسے ہم کلام ہیں جیسے زندوں سے کلام کیا جاتا ہے اب نبی کا جو جواب آ رہا ہے سن لیجئے مچل جائیے نبی فرماتے ہیں اے عمر اس میں شک کی کیا بات ہے یہ جو میں جس سے بات کر رہا تھا یہ ابو جیل رہے چاہے اتبا رہے چاہے شہبہ رہے کافر رہے چاہے مشرک رہے یہ تم سے زیادہ سن رہا ہے مرنے کے بعد اس کی قوت سماکت اتنی ہو گئی ہے کہ تم سے زیادہ یہ سن رہا ہے باب مغازی میں یہ حدیث ہے بخاری شریم میں اب اس نبی کے فرمان کی روشنی میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب مرنے کے بعد زندوں سے زیادہ کافر ہو کے سن رہا ہے مشرک ہو کے سن رہا ہے تو جو اللہ کا ولی ہوگا جو اللہ کا نبی ہوگا وہ کس طرح سنے گا یہ ای وجہ ہے کہ خاجہ کے آستانے پہ ہو غصفہ کے آستانے پہ ہو یا سرکار سرکائی کے آستانے پہ ہو دیوانہ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم سے زیادہ میرا مرشد سن رہا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہے اب یہ مرے گا مرے گا اور اور ہم لوگ ہم لوگ نبی کا غلام مرے گا مرتبہ بڑھے گا ذرا دھیرے بولیے سبحان اللہ کیا ضروری ہے رات کے تین بچ کے بارہ منٹ میں زور سے بولے یہی نہ مسئلہ یہی وقت ہے بولنے کا یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولنے سب کے کاروبار کا معاملہ ٹھیک کر دے قرضہ ہو تو ادا فرما دے اور کاروبار ٹھپ چلنا ہے تو اس کو سپیٹ پکڑا دے ہے نا بھائے یا اللہ جی اسٹی کے عذاب سے بچا یہ سب دعا ہو رہی ہے اگر سبحان اللہ نہیں بولے دعا ریٹرن اس نے دعا کی خوپلیت کا وقت ہے اور اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے کافر مرا اور نبی کا غلام مرے گا مرتبہ اب کیسے بڑھے گا وہ بھی میں بتا دوں آپ لوگ تو جانتے ہیں اس لئے گوھر نہیں کرتے ہیں گوھر نہیں کرتے ہیں جب تک زندہ تھے آپ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ایک روپیہ کی حیثیت نہیں آؤ جاؤ کھاؤ کچھ نہیں روح نکلی پاور بڑھا ہلو یس فلا آدمی مر گیا ہننا لیلہ نہیں کم مرا کیسے مرا کام چھوڑا دیدار کو گیا ڈیوٹی چھوڑا دولہ قات کو گیا ٹھیک ہے اب وہاں انتظام دیکھے ہاتھ ٹیڑھا سیدھا کیا پاؤں ٹیڑھا سیدھا کیا مو کھولا بند کیا ہاں کھولی بند کیا سیدھا درست کر کے کیا انتظام ہو رہا ایک چادر ڈالا ایک آدمی بیٹھ گیا اس کو دعا یاد نہیں ہے لیکن ایک ہی ڈیوٹی کرے گا مو کو کھولے گا اب پھر چھوپائے گا مو کو کھولے گا اب چھوپائے گا دکھلائے گا جو جو جائے گا دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور کلمہ کیا پڑھتا وہ معلومی نہیں اس کو معلومی نہیں کہ مجد کو چھویں گے تو کیا دعا پڑھیں گے اتنی باتیں مکھی کے طرف بھی بناتا رہتا ہے کیا پڑھا نہیں پڑھا لیکن اتنا گھنگوناتا رہے گا اب مو دیکھلاتا رہے گا اس کا دشمن رہے گا وہ بھی جائے گا اس کا دوست رہے گا وہ بھی جائے گا محلے کا ہر آدمی جائے گا انتقال کر گیا انتقال کر گیا اتنا پاور اب جب نہانے کا ٹائم آئے گا تب دیکھیں گرم پانی الگ ٹھنڈا پانی الگ بئر کا پتہ الگ سابون ہے تو الگ کمر سے اوپر الگ کمر سے نیچے نہلانے کا انتظام جو نہلائے گا کمر سے اوپر الگ کمر سے نیچے الگ اور اگر سابون لگانے کی نوبت آگئی تو زیادہ اس کو جھن جھوڑے گا نہیں اگر جلدی جلدی کیا تو دوسرا کہہ گا سابون لگا دھیرے دھیرے کروٹے بدل دھیرے دھیرے پانی گرا ایسا انتظام کبھی نہیں دیکھا گیا جب کفن پہنا دیا تابوت پہ رکھ دیا اب اگر لے کے چلا تو دوسرا کہتا ہے مسئلہ معلوم رہے نہ رہے لیکن وہ بھی کہتا ہے دوڑ کیوں رہے ہو لے کے چلو دھیرے دھیرے ذرا زور سے بولے سبحان اللہ اب پاور دیکھئے جو قدموں میں رہنے کے لائق نہیں تھا آج عالم کے کاندے پہ جا رہا ہے پیر کے کاندے پہ جا رہا ہے حاکم کے کاندے پہ جا رہا ہے مولم کے کاندے پہ جا رہا ہے اور جتنے لوگ ساتھ میں ہیں سب پاک بھی ہے صاف بھی ہے سب کی زباہ پہ خدا کا نام بھی ہے جو جا رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے کلمہ پڑھتے جا رہا ہے جب قبرستان پہنچ گیا چنازہگاہ میں اسے رکھا گیا اتنا پاور بڑھا اتنا پاور بڑھا کہ کل جمعہ کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو مقتدی پیچھے امام سب سے آگے رہتا تھا نبی کے غلام کا پاور اتنا بڑا ہے جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے تھا روح نکل گئی ہے امام سے آگے نبی کا غلام نظرہ کافر مرا نبی کا غلام مرے گا مرتبہ یہ ہے نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے ایمان کا پاور ہم کیوں آزردہ خاطر ہوتے ہیں کہ وہ یہ ہے میں یہ ہوں ایسا نہیں ہے میرے دوست میں تو سوچتا رہتا ہوں کبھی کبھی یہاں جو کرنا ہے کر لے ابھی تیری حکومت ہے لیکن مرنے کے بعد کیا کرے گا پہلے تو جلے گا اور اس کے بعد سوچتا ہے کہ بھسم ہو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب تو کچھ نہ تھا تو تجھے بنایا ہے پھر تجھے بنائے گا قل اللہ یحییكم ثم یمیتكم ثم یجمعكم الى یوم القیامة لا غیب فیه ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے پھر تمہیں موت دے گا پھر تم سب کو جمع موسیقی